تین پرستاو آج کانگریس کاری سمیتی کی بیٹھک میں پارت ہوئے پہلا پرستاو اس دیش کے باسٹ کروڑ آندولت کسان کھیت مزدور اور گریب جو سڑکوں پر ہیں ان کو لے کر ہے اور کانگریس کاری سمیتی نے باقاعدہ یہ نوٹ کیا کہ مودی سرکار بجائے کسانوں کے جکھموں پر مرہم لگانے کے بجائے لاکھوں کسان جو ٹھٹورتی سردی میں اپنی قربانی دے کر بھی نیائے کی گوہار لگا رہے ہیں ان کی مانگ ماننے کے دیش کے کسانوں کھیت مزدوروں اور گریبوں کو ایک شڑی انترکاری طریقے سے دیش دروہی ثابت کرنے میں لگی ہے اس کی کڑی نندہ کرتے ہوئے کانگریس کاری سمیتی نے کسانوں مزدوروں اور گریبوں کی مانگ کو دھراتے ہوئے سرکار سے یہ کہا کہ بغیر کسی دیری کے کھیتی ویرودھی تینوں کالے قانونوں کو ختم کیا جائے اس کے ساتھ ساتھ دوسرا پرستاو کورونا ویکسین کے بارے میں کانگریس کاری سمیتی دوارہ پارت کیا گیا جہاں ہمارے ویگیانکوں اور شوت کرتاؤں کی پرشنسہ کانگریس کاری سمیتی دوارہ کی گئی اس کے ساتھ ساتھ کانگریس کاری سمیتی دوارہ یہ گہن چنتہ بھیکت کی گئی کہ تین کروڑ پہلے چرن کے لوگوں کو چھوڑ کر موڈی سرکار دوارہ کورونا کے ٹیکہ کرن کو دیش کی باقی 135 کروڑ جنتہ کو کورونا کا ٹیکہ لگانے بارے نہ کوئی پلین ہے نہ کوئی سمیں سیما ہے کانگریس کاری سمیتی نے گہن چنتہ اس بات پر بھی جاہر کی کہ سماج کے دبے شوشت ونچت گریب سیڈیول کا سیڈیول ٹرائی پچھڑے ورگوں ان کو مفت کورونا کے ٹیکہ کرن کے بارے میں سرکار نے کوئی نیتی نردھارن نہیں کیا اور کانگریس کاری سمیتی نے مانگ کی کہ سماج کے ان سارے ونچت ورگوں کو سمیں بد طریقے سے کورونا کا مفت ٹیکہ لگایا جائے کانگریس کاری سمیتی نے یہ چنتہ بھی جاہر کی کہ سارو جنگ پٹل پر خبروں کے مطابق کورونا کا ٹیکہ بنانے والی کمپنیاں دو ہزار روپیہ کے دو ٹیکے بزار میں بیچنے کی تیاری کر رہے ہیں یہ سیدھے سیدھے آپدہ میں افسر منافع کا افسر ہے لوگوں کی آپدہ اور پیڑا کا فائدہ اٹھا کر اس لیے کانگریس کاری سمیتی نے یہ مانگ رکھی کہ سرکار اس بارے میں سامنے آ کر بیان دے اور ایک سپش نیتی کرے کہ کس پرکار سے مدھیمورگ اور دیش کے دوسرے لوگوں کو اسی لاغت پر کورونا کا ٹیکہ دیا جائے گا جس پر سرکار خرید رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو بھرم پیدا ہوا ہے اس کو لے کر بھی کانگریس کاری سمیتی نے سرکار سے یہ آگ رہ کیا کہ جو ہماری پہلی پنگتی میں کھڑے سواستے کرمی ہیں کورونا کے ٹیکے کو لے کر جو بھرم پیدا ہوا ہے کیونکہ پردھان منطری اپنا مہیمہ منڈن کرنے میں لگے ہیں اس لیے اس مہیمہ منڈن کو چھوڑ کر اس بھرم کی ستھیتی کا نرہ کرن کرے تیسرا پرستاو جو ایک گمبیر کامل ہیں جس پرکار سے پورے سرکاری ڈھانچے کی گوپنیتہ کو تہس نہس کر سرکاری ڈھانچے کو کمزور کرنے کا شڑینتر کیا گیا ہے جس پرکار سے مددوں کو لے کر سرکاری نیتیوں کا بدلاؤ سرکاری اور گہر سرکاری لوگوں کے دوارہ شڑینترکاری طریقے سے کیا جا رہا تھا اور جس پرکار سے نیائے پالکہ پر کچھ سپ طریقے سے حملہ کیا گیا ہے اس شڑینترکاری شاجش اور نندنیے گٹھ بندن کی جوائنٹ پارلمنٹری کمیٹی کے دوارہ جانچ ہو اور جو لوگ ستہ میں رہ کر راج دروہ کے دوشی ہیں اور جو ان کے مطر ہیں جن کو یہ سوچنا دی گئی تھی ان کے خلاف مقدمہ چلے راج دروہ کا چاہے وہ پردان منتری پت پر بیٹھا ویکتی ہی کیوں نہ ہو اور ان کے خلاف کاروائی ہو کانگریس کار سمیتی نے پردان منتری اور سرکار کی اس چپی کو لے کر اتنے دن سے جو وہ چپ ہیں سندہیں بھی جاری کیا اور چنتہ بھی جاری کی اور یہ کہا کہ وہ اپنی چپی توڑیں اور ساری بات کا خلاصہ کریں سنگتھن چناؤ کو لے کر جیسا شری کیسی وینو گوپال جی نے کہا ہماری جو کیندریہ چناؤ سمیتی ہے Central Election Authority ہے اس نے مئی کے آخر تک کانگریس ادھکش پت کا چناؤ کرنے کا سکیڈیول دیا تھا کانگریس کار سمیتی کے سدسیوں نے ایک مت سے یونینیمس لی کانگریس کار سمیتی میں اپنے ویچار رکھتے ہوئے کہا کہ مارچ سے لے کر مئی کے انترال میں پانچ راجوں کے جو چناؤ ہونے ہیں اس کی پوری پرکریہ چناؤ کی تیاری پوری اس سمیں ہو رہی ہوگی اور مئی میں ووٹنگ ہو رہی ہوگی چناؤ پورا چل رہا ہوگا اس لیے تھوڑا سا آگے ایک مہینہ آگے تک اس کی ری سکیڈیولنگ کر دی جائے اور اس کے لیے انہوں نے کانگریس ادھکشہ جی کو انرود کیا اور جیسا کیسی وینو گپال جی نے بتایا ہے کہ اس چناؤ کے سکیڈیول کو کچھ دن اور یعنی جون کے آخر تک اور آگے بڑھا دیا جائے گا اور جون کے آخر تک کانگریس ادھکش کا چناؤ سمپن ہو جائے گا